سلام علیکم چینل زائقہ دلی چھے میں آج ہم نے آپ کے لئے تیار کیا ہے تھوڑا شوربے اور آلو والا نرگزی کوفتہ یقین جانئے یہ شوربے والا تھک والے سے بھی زیادہ ذائقہ دار ہے اور کیا آپ نے کبھی ٹرائی کی ہے کیونکہ یہ اگدم سے خوشک والے کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے آج ہم نے تھوڑی شوربے والی تیار کی ہے اور تھوڑے سے ہم نے اس میں سادے یعنی کہ پلین کوفتے بھی ڈالے ہیں آلو اور پلین کوفتے اور انڈے والے کوفتے بھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں جو بہت مزے کی ریسیپی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے تو یہ نرگی سی کوفتہ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ بھاری تلی کا برتن لیں گے تو میں کہوں گے بہت اچھا رہے گا آدھا کب ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اس کو ہونے دیتے ہیں تھوڑا تیز گرم ڈیڑ سو گرم کے قریب پیاز ہیں میڈیم سائز کی دو پیاز ہیں اس کو ہم اوئل میں ڈال دیتے ہیں ہلکا بادامی کلر آنے تک ہم فائی کریں گے میں لگ سکتی ہیں آپ کو پانچ منٹ کن تلیم پر ایک بار اس طرح چلائیں گے گرم اوئل میں پیاز کل اچھا کھل جائے گا فائی ہونے دیتے ہیں میں دکھاتی ہوں میں اس کی باقی کی تیار مرے پاس یہ ابلے وینڈے ہیں چھے ہیں اس کو میں سائٹ رکھ دیتی ہوں آدھا کلو قیمہ ہے جو مشین سے نکلا ہوا قیمہ آتا ہے اس کے بعد بھی میں ہلکا سا گرینڈر میں گھوماتی ہوں میں اکثر آپ کو دکھاتی ہوں آج میں نے نہیں دکھایا اتنا مہین قیمہ ہوگا تو یہ کوفتے پھٹیں گے نہیں اور اتنا ٹائٹ بھی یہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر چھوٹی پیاز ہے جس کو میں نے گریٹر سے گریٹ کر لیا ہے اور آج دیکھیں گے آپ اس کا پانی بھی میں نے اس میں ہی رہنے دیا ہے پانی کے اندر بھی فلیور ہوتا ہے اور قیمہ ایک دم خوشک ہے تو میں بھی پانی کے ساتھ ہی ڈال دوں گی پیاز آپ کو زیادہ نہیں ڈال لی ہے یہ ایک چھوٹے سائز کی پیاز ہے آدھا چمچ دھنیا پاوڈر ہے اور آدھا چمچ ہی لال مرچ پاوڈر ہے کو ٹیبلی سپون بھونے چھلے چنے کا پاوڈر ہے بھونہ بیسان آپ ڈال سکتے ہیں ہرہ دھنیا ایک مٹھی ایک چمچ لساندرک کا پیسٹ پہکت اچھے سے مکس کرنا ہے پہکت آرام سے اتنی دیر مکس کرنا ہے جب یہ ایک جیسا کلر ہو جائے جیسے یہ رہا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے بس یہ دکھنے لگے گا کیمہ آپ کا اب ایک دم پھوشک ہونا چاہیے آپ کیا کرتے ہیں ہوں ایک اتنا بڑا پیسٹ لیتے ہیں تھوڑا اتنا بڑا لیں گے جو ہمارا انڈر اچھے سے اس کے اندر کورڈ ہو جائے زیادہ کیمہ نہیں چڑھانا ہے تو تھوڑا بہت باد میں ہٹا سکتے ہیں ایک بنا کر دکھاؤں گے میں آپ کو پلکل اس طرح کا یہ ہونا چاہیے کہیں بھی اس میں کریک نہیں ہونا چاہیے پھر بھی احتیاطن کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا گٹی سے باندھ لیتے ہیں بس اتنا سا تو میں یہ سب تیار کر لیتی ہوں پلکل یہ ویلہ کلر ہمیں چاہیے تھا اور میں کی پیاز ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا میں نے اس کو لائٹ رکھا ہے تو میں یہ پیاز فورا نکال لیتی ہوں اس میں ہی رہنے دیتی ہوں ہم اس کا ایک مسالہ تیار کریں گے ہمارے پاس ہے یہ ایک تیبل اسپون چاروں مگز یہ ڈالتے ہیں پہلے اس کو ہم سوکھا پیسٹے ہیں اور جب یہ سوکھا پیسٹ کے تیار ہو جائے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی ڈالنے بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کو اپنے ڈش میں ڈالیں گے اس سے اس میں لمس نہیں آئیں گے اسی فورم میں آپ ڈال دیں گے تو اس میں لمس آ جائیں گے کوئی بھی نٹس پیس رہے ہیں اس طرح سے آپ پیسٹ سکتے ہیں تین سے چار ٹیبل اسپون کے قریب پانی ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو پیسٹ لیا ہے اور یہ جو ہمارے پاس پیاز ہے اس کو ہم اب اس میں ڈالیں گے ساتھ میں آپ کو نہیں پیسنا ہے کیونکہ پیاز سیکنڈ کے لیے ہی پیسیں گے ہم تھوڑی دردری فورم میں بلکل اس طرح کی دردری پیاز ہونی چاہیے بہت مہین نہیں کرنی ہے ڈیڑھ سو گرام ہم اس میں دہی ڈال دیتے ہیں اس کو بھی بس دس سے بارہ سیکنڈ کے لیے گھومائیں گے اور یہ بلکل تیار ہے اسی اوئل میں ڈال دیتے ہیں دو تیج پتہ 4 ٹی سپن زیرہ ہے چار ہری لائچی ہیں اور تین لونگ لی ہیں یہ ڈال دیتے ہیں بہت تیز نہیں کرنا ہے فوراں ہم اس میں دو ٹیبل سپن ڈالا ہے رسنا درک کا پیسٹ ایک چمچ لال مرچے ایک چمچ کشمیری لال مرچے دو پینچ ہلڈی پاورر ہے ایک ٹیبل سپن دھنیا پاورر یہ جو ہم نے مسالہ پیسا ہے بھی تلی ہوئی پیاز کے ساتھ سب ڈال دیں گے بہت جلدی سے ڈالنا ہے سوکھے مسالوں کے بعد آپ کو یہ بہت جلدی سے ڈالنا ہے نہیں تو آپ کے وہ سوکھے مسالے لگ جائیں گے مارے پاس ہیں یہ دو آلو جس کو میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے یہ آلو کے ساتھ بنائیے گا بہت زائکدار آپ کی یہ ڈیش بنیں گے لیکن آپ کو یہ ایک دم مسالے کے ساتھ ہی ڈالنا ہے میں نے یہ جار پہنچ کے ڈالا ہے اور جار میں کوارٹر کپ پانے ڈال دیا ہے وہ بھی میں ڈال دوں گی آدھا چمش نمک بھی ڈالیں گے ان ساتھ چیزوں کو ہم بھونیں گے بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے لیا ہے اس میں تلہ ہوا پیاز آپ اس میں بینہ تلہ پیاز لیں گے تو آپ کو مسالہ بہت دیر تک بھوننا پڑے گا ہم اس کو آرام آرام ساتھ پک نہ دیتے ہیں اس میں لگ سکتی ہیں پانچ سے چھ منٹ سلو فلم پر مسالے کو پکتے ہوئے چھ سے سات منٹ ہو گئی ہیں دیکھتے ہیں میں نے اس کو سلو پر چھوڑ دیا تھا بہت آرام آرام سے بہت ہی اچھا مسالہ یہ دیکھیں پلکل تلی میں جا کے آپ دیکھیں اب یہ آلو بھی کچھے ہیں سب کچھ کچھا ہے تو اس وقت میں کیا کرتی ہوں اس میں ڈال دیتی ہوں آدھا کپ پانی سو ایمل کے قریب اس میں میں مبال آنے دیتی ہوں ایک ایسا میں نے فلم وڑا دیا ہے یہ جو ہم نے کوفتے تیار کیا ہے بس ہم یہ ڈال دیں گے اس میں پوڑے سے کوفتے پینہ انڈے کے بھی بناتی ہوں میں ایک سہر آپ بھی بناتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جس کو انڈا نہیں کھانا ہو وہ یہ کھالے گھر میں ہر کسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں واپس سے میں فلم کو سلو کر دیتی ہوں اور اس کو پکنے دیتی ہوں کم سے کم دس سے بارہ منٹ ایک آدھ بس میں ہلک آسا چمچے سے اس طرح سے ہلا دوں گے واپس سے میں اس کو سلو پر چھوڑ دی ہوں میں نے اس کو سلو پر چھوڑ دیا تھا مجھے لگتا ہے پانچ منٹ کے قریب ہو گئی ہے میں بھی دیکھ رہی ہوں اور آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں ایک بار اور بہت آرام آرام سے پکنے دیتے ہیں ایسے ہی یہ بھنائی پر آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو پکتے ہوئے ہو گئی ہیں تیہرہ سے چودہ منٹ میں نے اس کو سلو پر چھوڑ دیا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے پھنائی پر ہے بس میں نے ایک آدھ بار کیا کیا ہے اس طرح سے کیا ہے تاکہ یہ نیچے لگ نہیں جائے کوئی اتنا ہی ٹھیک پسند ہے تو بس اس کو آپ سرک کر لیجئے گا آلوی اچھے سے کوگڑ ہے میں نے اس کو دبا کر دیکھا ہے لیکن آج ہم اس کو تھوڑا پانی والا بنائیں گے کیونکہ میرے ہنس بینڈ کو یہ پانی والا پسند ہے یعنی کہ تھوڑا پچلا شوربہ باقی سب کو تو یہ اتنا ہی ٹھیک پسند ہے تو میں کیا کرتی ہوں اس میں ڈال دیتی ہوں سو سے ڈیڑھ سو امر پانی یعنی کہ آج ہم پکائیں گے بلکن کی ہی پسند کا آپ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ٹھیک گریوی پسند ہے یا پھر ہے یہ شوربہ والی گریوی پسند اس وقت آپ اس کا شوربہ چک لیں نمک کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں مرچ کم لگے تو آپ اس وقت اس میں ہری مرچ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں نمک کم ہے شوربہ ڈالا ہے اس لیے میں اس میں کوارٹر ٹی سپن کے قریب نمک ڈال دیتی ہوں دو سے تین پینچ ڈالوں گی میں گرم مسالہ پاورڈر بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی میں گرم مسالہ بس اتنا ہی پس اس میں میں اس سے زیادہ اوبال بلکل ہی نہیں لگاتی ہوں کبھی بھی نہیں لگاتی ہوں ہر چیز اچھے سے کوڑ ہے تو بس سب سے پہلے کیا کرتے ہیں فلیم بند کر دیتے ہیں اور اس کے بڑ ڈالتے ہیں اس میں ہارا دھنیا روٹی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پلین رائز ضرور بنائیے گا اس سے اور بھی زیادہ یہ مزیدار ریسیپی آپ کی بنے گی تو اس کو ہم کور کرتے ہیں دو منٹ بات کرتے ہیں ڈیشاور دکھاتے ہیں آپ کو تو بس یہ دو منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے بلکل اس طرح کی یعنی کہ تھوڑی اچھے سے بس یہ سیٹ ہو جاتی ہے کیسی لگ رہی ہے ریسیپی کب آپ اس کو ٹرائے کریں گے فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہیں بھولیے گا ایک دم مزیدار کبھی آپ نے بنائی ہے یہ شوربے کے ساتھ اور آلو کے ساتھ نہیں بنائی ہے تو آپ بنا لیجئے گا تو آپ کے لئے آتے ہیں ہم پھر سے کوئی اور نیو ریسیپی لے کر اتنے ٹائم کے لئے میں کہوں گی اللہ حافظ